اللہ پاک دے جاڑے دو سنجی انہوں روز آخرت روز قیامت نہ کوئی خوف ہو سی نہ کوئی ڈر ہو سی نہ کوئی حزن ہو سی نہ کوئی ملال ہو سی ناظرین ایک ایسی ہی معزز شخصیت جنہوں شاہ قبول اولیاء دے نامنا جانا جاندہ ہے انہوں دا مزار پشاوردکار مرجع خلائے کے خاص و عامے اور انہوں دا ارس جڑہتے اج تیسرا دنے اور صبح زیادہ چار وجہ دعا ہو سی اور اختتام پذیر ہو سی ایسی مدرک شخصیتاں اور ایسے ولی اللہ ہے کہ جڑے مراکش دے شہر تنجہ سی اٹھے اور ساری دنیا دا سفر کر دے کر دے آئے اور انہوں نے آکے پشاوردکری منابیری دے علاقے دے کار انہوں نے جڑہتے قیام کی تا وقت اتو سی انہوں نے فیض دا چشمہ چار سو چار دانگ دو عالم جڑہتے جاری ہویا اور انہوں نے یاد دے کار اج سانے اپنی یہ محفل سجائیے اس دے کار بڑے دو معزز مہمانان گرامی موجود انہوں نے حوالے سی تصوف دے حوالے سی اور اولیاء اللہ زی زندگی دے حوالے سی گل کر سی انہوں نے مہمان شخصیات دتارو فینا جی کرا سو جی شکریہ ملک صاحب جی ناظرین سب تو پہلے تونوں بتانے جوان کہ شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ دا ارس اج اختتام پذیر ہو رہا ہے صبح چار وجہ دے انشاءاللہ دعا ہو سی اس حوالے نال اج اس سٹوڈیوز اج محتر معزز مہمان مدو کیتے نے جنہا تا تعلق تصوف دے نال اے اپنی شخصیت بھی بہت کمال ہے ماشاءاللہ تسی سنو گے کہ جامعہ محمد عثمانیہ یا قطود دے خطیب ہونے سے علاوہ لائبریرین رہ چکے نے سید انمر شاہ بخاری قادری صاحب صاحب دے نال موجود نے توانو خوش شامدید کہنے آسر اسلام علیکم انہا دے نال تشریف فرمانے جی ایک ہور اہم شخصیت شاہ قبول اولیہ دے نال انہا تا جڑا تعلق کے کسی تو ڈھکا چھپا نہیں گا انہا دے درباری نات خان نے اس علاوہ ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور دے نال منسلک نے جتی بھی اسلامیک جلسے ہوندے نے یا ربیل اول دے حوالے نال جلسے ہوندے نے نات خانیاں ہوندیا نے حاشنگوی وغیرج انہا دے ارگنائزر نے تے سر نال موجود نے اچ بہتی پیارے جائے محمد انہا دے نات خانی بھی اسی فیضیاب ہونگے انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے سر توانو بھی اسی خوشحام دیت کے نیاب پر پرکر آمیج اچھا جی براش اللہ جی توڑا جہاں دم غنیمت ہے جی اور اسی ناسی پوچھیں جی کہ شاہ قبول اولیہ دے حوالے سے جڑے تے فیض دا چشمہ جاری ہے اُرز دی تقریبات ترے دن جاری رینی انتے کیے سلسلہ ہوندے تھوڑی جی تفصیلات سانو بتاؤ جی حضرت شاہ قبول اولیہ صاحب رحمت اللہ تعالی دے دراصل میں سیارس کر رہا ہوں کہ اِرز نہیں گا بلکہ اِرز جشنِ ورودِ مسعود اچھا حضرت شاہ قبول اولیہ صاحب رحمت اللہ علیہ پیشاورت شریف لین اِنہ تاریخنچ اچھا اُرز جڑے وفاد دے دن انہیں اُسنو اُرز کیا جاندہ ہے اچھا حضرت شاہ قبول اولیہ صاحب رحمت اللہ علیہ پیشاورت شریف لین اچھا حضرت شریف لین اچھا حضرت شریف لین اچھا اور یہ پیدا ہوں ان تنجاج مراکشی چھے یہ بیسیکلی بنیادی طورت بغداد شریف حضور غوث آزم سیدنا شیخ عبدالقادری جلانی دی اولاد چھو انہوں نے صاحبزادے وڑے صاحبزادے شاہ عبدالرزاد صاحب دی اولاد چھو پیدا ہوں ان تنجاج والد دنام انہوں نے سید عبداللہ جلانی ہے انہیں نے اٹھارہ سال بیس سال دک تقریباً اُس ہی ابتدائی تعلیم حاصل کیتی ہے دینی تعلیم اُس ہی دینی تعلیم دے دوران شرعی تعلیم دے دوران انہ دے دل اچھ پیدا ہوئے دائیہ ایک خواہش پیدا ہوئی ہے کہ تذکیہ نفس کس را حافل ہو سی تذکیہ نفس جڑے اِس نو تصوف بھی کہنے اِس نو طریقت بھی کہنے اور جس را شریعت دے چار مشہور مذائب مالکی اور ہنفی شافعی اور ہنبلی اسی طریقت دے یا تصوف دے بھی مشہور چودہ خانوادین لیکن مشہور سلاسل چار ہوں قادری چشتی نقش بندی اور سوروردی حضور شاہ قبول اولیاء صاحب رحمت اللہ تعالی عیدہ آبائی نسبتی سلسلہ بھی قادری ہے دل ایک خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں جس ٹیم کی شریعت علوم انہ نے حاصل کر لیتے ہیں اور میں تذکیہ نفس کر رہا ہوں تصوف حاصل کر رہا تھا اس وجہ سے استادہ نے انہوں کیا ہے کہ اے علم جڑے تذکیہ نفس اس وجہ سے بھی اساتے زیادی ضرورت ہوں دی اسی طریقے تے اے علم جڑے تذکیہ نفس دا اے اندرونی تذکیہ باطنی صفائی دا اور صفائی دے ایک طہارت جڑے اے فقہ بتان دا ہے سانو کہ کس طریقے تے سنجہ کر سیں وضو کر سیں غسل کر سیں اے پاکی حاصل کرنا سانو مطلی ہے شریعت فقہہ بتان دن لیکن اندر دی پاکیز گی نفس دی پاکیز گی اے جڑے اے بتان دن اسنو مرشد کہن دن شیخ بھی کہن دن پیر بھی کہن دن اور اے جڑے چار سلاسل انہا سلاسل لونہ تعلق ہون دن انہوں صوفیہ بھی کہن دن سر اسی کتابج پڑھنے آن یا کوئی بھی عام انسان پاکیز کر دے تذکیہ نفس دی کہ تسی اگر اپنے نفس نو پاک کرنا چاہ دے ہو تا تسی غیبت چغلی کسی دے خلاف برے خیالات کسی دی تکلیف کسی انہوں نے پہنچانی اللہ دا خوف سب تو پہلو دلتے ہونا چاہی دے اللہ ہوتے یقین رکھنا چاہی دے یقین کامل توقل ہر بندہ اپنے آپ اگر کوشش کر رہے کہ چیزاں میرے اندر ہونی چاہے دیا نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام سنت جڑی جس طرح انہوں نے خوبیاں اچھے اخلاق حسنہ آجزی مسکینی رواداری او چیزاں آپ نے اندر پاہ لیتا ہے کہ او تسکیہ نفس آپ کو آپ کر رہے کے نہیں بلکل یہ تسکیہ نفس بلکل آپ بھی بندہ ہو کر ساید ہے محاسبہ نفس اس میں کہنے ہیں اے محاسبہ بندہ خود بھی کر ساید ہے لیکن ایک اس وقت سے جس طرح کسی دہنے ہیں کہ دنیا دیویے چھے جتنے بھی علوم ہیں اگرچہ ساڑے کل کتابہ موجود انتے ہیں لیکن ایم بی بی ایس کرنے وقت سے داخلہ لانا پہنے دے ہیں ارکی سب دے ایکپیمنٹس موجود ہیں لیکن انہوں نے استعمال کرنے وقت سے ضرورت ہون دی استاد دیتا ہے اسی طریقے دے اتسکیہ نفس وقت سے بھی کیونکہ اتس ساڑھا جڑھا ایک واسطہ پیندہ بندے دا اور بندے دا میرا توڑا سب دا دو ساڑھے دشمن انہوں بہت بڑے ایک نفس سے اور دوسرے شیطان ہے اور اے مشہود بھی نہیں نظر بھی نہیں آنے لہذا انہوں نے نظر نہ آنے والے دشمنہ دے مقابلہ کرنے وقت سے کس کس طریقے دے بندوں نے کس کس مقام تے توکھا دینے انہوں نے تو کسی بچنے اس وقت سے ایک کامل مرشد دی ایک شیخ دی ضرورت ہون دی شاہ صاحب میں اس طرح سمبلیفائی کر سا کہ جڑھے تو انسان نو منزل جلدی مل جن دی مرشد دی وجہ سی شیخ دی وجہ سی منزل جڑی ہے تو بہت جلدی قدمہ دے کار آ جن دی اور اگر اس طرح ہوئے تو بعض وقت بندہ بڑی دیر تکل جڑا ہے تکران کھاندہ رہن دے تو آڑی گرلنو انشاءاللہ کے لے کے چل سی سارے محمد جانزیب نوشائی صاحب موجود جانزیب صاحب آج سانو تسی کیس رہا سو جی ایک تا میں سمجھ نہ کی چونکہ وہ ارس بلکہ کس طرح تسی کینے ورود ہے ورود مسعود جشن ورود مسعود شاہ قبول علیہ دے حوالے سے کوئی اگر منقبد ہے تو پہلے میرا خیالیں پیش کر دیئے کیونکہ انہیں در ذکر پر ہوندے تھے اس حوالے سے ماشاءاللہ اچھا پہلے ناچھے ناچھے سعادت حاصل کریں گے محمد جانزیب نشائی صاحب دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے سبحان اللہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے انگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہیں کے نام سے پائی فقیروں نے شہن شائی انہیں کے نام سے پائی فقیروں نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے جہاں سب آسرے سب واسطے دم توڑ جاتے ہیں جہاں سب آسرے سب واسطے دم توڑ جاتے ہیں وہاں یہ کام آتا ہے محمد نام ایسا ہے وہاں یہ کام آتا ہے محمد نام ایسا ہے اور درودوں کی محک سے نفلے آباد ہوتی ہے درودوں کی محک سے نفلے آباد ہوتی ہے ہمارے گھر سجاتا ہے ہمارے گھر سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت خوب بہت زبردست ماشاءاللہ محمد جانزی بن عشائی صاحب تو سنات رسول مقبول اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیتی سانو بھی سعادت حاصل ہوئی ماشاءاللہ بہت خوب سردان موجود نے جی سید انور شاہ بخاری قادری صاحب اینا دا جڑا تعلق کے مولوی جی صاحب دینال بھی ایک مرید دی ہے سید انال اسینا قول پوچھیں گے کہ انہ دی مریدی جانا انہ دینال جڑا رشتہ یا تعلق تسا بڑھایا اے آغاز کدو ہویا جوانی یا تھوڑا جا مچور ہو کے یا ہون اللہ پاک دی طرف تو انہو ہے استطاعت ہوئی کہ تسی اس طرف آئے ہو میرا تعلق مولوی جی صاحب دینال اس سنوں آیا ہے کہ میں اٹھویں جماعت پڑھنے ہیں ایک سفر دے دوران پنڈی جانے رسج میں نے ایک شعر پڑھا ہے اقبال دا تمنہ درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خدینوں میں سوال اس شعر میں نے پڑھا ہے اس وقت اس شعر دا مقصد بھی میں الحمدلللہ جب ماہول ہے ساڑھا کار دا کہ میں سمجھی ہوں کہ اس فقیر سے مراد فقیریں اللہ دا ولی تو میں سوچنے لگا ہوں کہ آیا اس قسم دا کوئی فقیر اس دنیا اس زمانے چاہے اور اگر ہے تو کتی ہو سی دنیا دی کس کورے جو سی کس رہ مل سی منو شاہ صاحب تو آنے جا کے انہوں سے جڑے فیض حاصل کیتے ہیں انہوں دا جڑے تیشہ قبول ہو لیا تعلق ذرہ جسے بھی روشنی پاؤ جی جی بالکل مولو جی صاحب دی پوتی ہے اور مولو جی صاحب دی بیٹن سید محمد حسنین قادری بیلانی انہوں دی سائبزادی جڑی ہے لیا قدر شاہ صاحب سجادہ نشین اور مونی فوت اور ان پانچ جنورین دوازار بائیس انہوں دی وڑے بیٹے دینا انہوں دی شادی ہوئی ہے ای رشتہ ہونا دا ایسے علاوہ شاقبول علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے دوسرے پوتی نے اس وقت موجود چناغہ صاحب چناغہ دی پتری جڑی ہے مولو جی صاحب دے پوتے جڑے موجودہ سلطاناغہ صاحب سجادہ نشین انہوں دے بیٹے دے لی آئیے اچھا شاہ صاحب میں ارز کرنا چاہنا کہ اتھے سانوں پتہ چل دے جرہ کتابان دے کا ارسانے پڑھا ہے دیکھے کہ شاقبول علیہ رحمت اللہ علیہ جڑی ہے انہوں دے سی بہت زیادہ جڑیتے کرامات دا ظہور ہوئے ہیں اور ایک جڑیتے میرے زین دکار اس طرح ہے کہ اُس زمانے دکار اگ نہیں ہوندی اور انہوں نے آکے اے جڑی جس علاقے جنہ دا مزارے انہوں نے کسی مرید پیجوایا کہ جا کے اگ لے کیا کسی کوئی مطلب ہے کوئی دوسرے نان مسلم لوگ دا یہ آیا تو او گینجی انہوں نے اگ دینے سے انکار کر دی تو او جنابی علی جس وقت انہوں نے اپنے دیکھا تو ٹکڑیں اٹھائے تو چاول نہیں ہے وہ سارے کیڑے ہیں انہوں نے جڑیتے سمجھ آئی وقت دوڑ دے دوڑ دے انہوں نے کول آئے جیٹیم انہوں نے رجوع کیتا تو معافی منگی نے سمجھ گئے انہوں نے دعا کیتی تو وہ تو چاول بن گئے ایک تیم میرے نالیج یہ تُس ہی ذرا بتاؤ جی کہ اس علاقے دے لوگ جڑے تھے زیادہ تر جڑایا ہندوی زمائی زیادہ تر سکھی زمائی اور اُز ایکار انہوں نے یاروی صدی باروی صدی دیکھا رہے ہیں تو انہوں نے جڑائی تھے کہ اللہ دے اُز رسول دی تعلیمات پھیلائیں اس سے درجی روشنگ جی حضور شاہ قبول علیہ السلام رحمت اللہ تعالی جو نے ان بڑے بلند پایا ولی اللہ ہے حضور و اسفاد اولاد بھی ہے و اسے دن قادری سلسلے انہوں نے بیعت بھی کی تھی شاہ نویت اللہ صاحب سے بارہ سال انہوں نے اُز ریاضت کی تھی بورا ایک مقام اریپوری سرائے گدائی جس نے اُز بارہ سال انہوں نے چلا کٹ ہے چلا کٹ کے جس نے بار نکلیں انہوں نے اپنے مرشدی طرف سی کی خدمت خلق اس دا بہت خیال رکھنا پانی آس پاس جو یہ مساجد ہیں سرائے گدائی اریپور دے اس رن کم کر دے کہ رات انہوں کڑا لے کے پانی پار کے جا کے مٹکیں جتنے مسجد ہیں انہوں دے اُو مٹکیں پار لے دیں بہت بڑے عجیب گھا لے اسی رات جانے ہیں مٹکیں خالی انہوں نے صبح آنے ہیں تو مٹکیں پڑے ہیں انہوں نے تلاش کی دی لیکن کوئی اس رات نہ پاسکا ایک جوڑا آیا بڑا و بڑی کافی عمر رسیدہ ہو چونکہ انہوں نے اولاد بھی نہیں آئی ستر ایسی سال انہوں نے عمر رہی انہوں نے کہا کہ اسی متے تلاش کرنے دیکھنے کوئی اللہ والا یہ جڑے کام کر رہا ہے رات میں انہوں نے ایک رات چوکی رکھی دوسرے دن پیرہ دیتا تیسری رات انہوں نے دیکھ لیتا ہے کہ حضور شاہ قبول اولیاء سب رحمہ اللہ تشریف لیانے پہ کڑا پا رہا ہے انہوں نے لیا گئے دیں ایک قدمج ٹیپ ہے سرکار اسی بے اولاد ہاں ساڑی اولاد نہیں گئی تھاڑی دن نظر کرم فرماؤ انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اولاد دی تھی لیکن انہوں نے کیا کہ میرا عراض اسی لوگوں انہوں بتانا نا لیکن انہوں انہوں نے حاملہ ہو گئی انہوں نے بچہ ہو گیا لوگوں نے پوچھا ہے تو انہوں نے بتانا پہ کہ جس طریقے لوگوں نے جانا آنا شروع کر دیتا ہے جدو کہ انہوں نے شورت ہو گئی تشاہ قبول ہو گیا صاحب رہمزم شورت پہ سان نہیں آئی نمود انہیں معیش پہ سان نہیں کر دے یہ اس سے نکلیں یہ آئین ایک کرامت دیکھو کہ مطلب ہے انہوں نے عمر گزر چکی ہے اولاد پیدا کرنے دی بانج آئی اولاد ہو چکی ہے لیکن اللہ تعالی نے انہوں نے اولاد عطا فرمائی اسی طرح پھر آئین اتھو سی مانصر مانصر جس طرح آئین مانصر کیمپ جڑا اچکل مانصر کیمپ پہ اٹک دے دی یہ تھی ایک اندو نوجوان ہے اس نے آپ چہرے دیرف دیکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اس نے ایمان دی دولت دی نصیب داتا دیوان داتا دیوان دا مزار جڑے سکھو راول پنڈی سی اگے ایک جگہ ہے مقام ہے اٹھو انہ دا مزار ہے اور انہ دی کرامات اتنی زیادہ انہ دی خلیفہ دی کرامات مشہور ہیں اتنی کہ سکھو دے ایک دن بار بیٹھے داتا دیوان انہ دی خلیفہ او بار بیٹھے ایک دلن بوٹی بھی گزر دی رون دی پہی ہے رون دی جان دی پہ اس نے کہا کیوں بھی رون دی اس نے کہا جی کہ میری شادی یہ بڑی دور منو آنا جانا ہے بڑا مشکل ہوندہ ہے اس نے کہا اچھا اے گہلے چلو اللہ تعالیٰ کرسی کی تیرہ خامد اتھیا آجیسی اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بڑھایا ہے کہ اس دا خامد اپنا علاقہ اپنا شہر چھوڑ کے سکھو آگیا بلکہ سکھو دی اور اس وقت تک ہونا دی یہ کرامت مشہور ہے کہ اس کوئی لڑکی بارد کوئی بندہ اگر آگے شادی کر رہا ہے تو ایسے حالات پیدا ہو جن دن کہ اپنا کھار چھوڑ کے اپنا وطن چھوڑ کے اس سے کوئی نہیں تھے آگیا اسی طرح نظر اسی طرح نظر ایک اور مشہور کرامت پشاور شہر بیٹھے اپنے مریدان دی محفل بیٹھے اچانک مسکراب ہیں اس نے لگے مریدیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ توانو انسانو بھی بتاؤ حضور کی گل فرمایا نے کہ اس وقت بانسیرے تھے پار علاقے بالاکورٹ سے آگے اُتھے ایک نوجوان مجیہ چنانا ہے اور اس نے وضو کی تا اور اس نے پتہ نہیں گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے کتنا بلند مقام اطا فرما سی میرا خلیفہ اسی ہو اچھا اُخود بھی ولی اسی ہو اور اس دی اولاد بھی اولیاء اللہ پیدا ہو سی انہیں مریدانے ارز کی تا ہے کہ حضور اسی کیا اس نوجوان نو دیکھ سکنے آپ نے فرمایا بلکل اللہ حود اکنا رہا لگایا نے تی دیکھ رہے اونہ جوان پیشور موجود ہے جزاکاللہ مریدانے اسی پہ چھوڑ رہنے بتایا جی میں 23 رپیا کام کرنے جس طرح امان بابا نے کہ کہ ہر قدم ترارشہ پورے رسی پیو قدم ترارشہ پورے رسی باری دلے رفتار درشان اے تو اڈیان گلا ماشاءاللہ بڑی ساڑے دل سکون پر دین اینہ جی کیے خیال ایک منکبت سننی اسی پہلے پچھنگے کیسے جدو ہشنگری یا مختلف علاقے ادارہ تبلیغ الاسلام دین تسی منسل کو تسی مختلف جلسے کر دیو اس طرح کے مقصد ہوندہ ہے ربیولول ہوندہ ہے محرم ہوندہ ہے یا اسی طرح اولیاء اللہ دی کوئی خاص جھاڑے ہوندے نہیں تو اسے کی مقصد ہوندہ ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور جی جی ترہتر سال سی فریضہ سر انجام دے رہی ہیں جی جی سی آغان سید زفر علی شاہ بخاری مرہوم و مخفور اسے سرپرست تھے اللہ پیارے ہو چکے ان اسے کو ادارہ دے سرپرست دے رہے تھے آغان سید زاہر علی شاہ بخاری ٹھیک جی ہر جس سکت ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چند نکل دے نا جی ادارہ دے زیر احتمام چودہ جلسے کردن پشاور مختلف مقامات پشاور مختلف مقامات نات رسول مقبول جلسے ہوندے ملاد مصطفی ملاد ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جلسے ہوندے اچھا اچھا محرم شریف دے دس جلسے کردن ادارہ تبیل اسلام اچھا ادارہ تبیل اسلام بھی شاور چونکہ میرا طالق انا نل بھی اے ایک نمس انا پاک دربارہ نل بھی اے میں زیادہ مجاہد اسلام عزد سید وقائد بن سید گلانی دنال وابس تے میں اے دیکھا کہ مجاہد بن سید وقائد بن سید گلانی کس احسن طریقے تے اپڑے اباؤ اجزاد دا امشن پایا تکمیل تک پہنچان دے بہت سر ساڑنا تسی موجود ہے لیکن فرگرام دویلہ خطام پر زیر ہو رہے سید انوار شاہ بخاری قادری صاحب اسی اولیاء اللہ دی خاص تعلیمات تم اپنی کوئی مختصر پیغام جرات اسی سارے ناظرین دینا چاہو اولیاء اللہ دا مقصد قرب الہی حاصل کرنا خود قرب الہی حاصل کر دی انوار کوشش ہون دی ساری مخلوق اللہ اللہ دا قرب حاصل کر لے اور اس وقت سے ذکر خود بھی ذکر کر دیں اپنی مریدن بھی ذکر کر دیں کہ کسرت دنال یا یا یوہ لذین آمن اذکر اللہ ذکر کسیر کسرت اللہ دا ذکر کرو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب سوائے اللہ ذکر دے کسی طریقے بھی حاصل نہیں بہت شکریہ پیغام جی کہ خلا کے دو جہان کا پیارا ہے شاہ قبول خیر الورا کی آنکھ کا تارا ہے شاہ قبول مشکل کشا علی کا دلارا ہے شاہ قبول اور غنس الورا کہ دل کا سہارا ہے شاہ قبول آج سے تارا سے اے جمان آرہ ہے شاہ قبول ہر ایک یہ کہ رہا ہے ہمارا ہے شاہ ماشاء ماشاء سبحان اللہ شاہ قبول اولیہ رحمت اللہ ایدہ ارس مبارک اچھ اختتام پذیر اچاندہ ہے اس حوال نے اللہ سا سپیشل ٹرانس میشن تو ارلی پیش کی تی امید تو پسند آئی ہو سی اللہ تعالی سان کو سمجھنے تی بلی اللہ دی جوڑا درجہ ہے یا انہ دی جوڑا عشق الہی اس تک پہنچ رہے دی اسی بھی کوشش کریے ساڑھے بھی کچھ درجہ آدھ بھی لند جاؤن ملی صاحب پروگرام تخت سلام کرنے جوڑا بہت شکریہ ایک دفعہ وقت بشرت زندہ کی دوبارہ ملاقات اللہ تعالی خوش رکھے آباد رکھے جتے بھی رو شاد آباد رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ